اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے گلا تھوڑا سب اہتر ہے آہ ویسے ہی ہاں آہ سال کی پہلی برف باری کہہ سکتے ہیں مانچسٹر میں ہوگی ہے آہ تھوڑا سے بیک گراؤنڈ پہ وہ آہ چل رہا ہوگا آپ کے سامنے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں راجہ پرویز اشرف کا کردار تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آج میں نے ٹویٹ کیا ہے اور مولانا مولانا فضل الرمان آئیدہ صدر ہوں گے صدر کی کشتی کے سوار تو وہ بہت پرانے ہیں کچھ چیزیں تاریخ سے بھی میں آج بتاؤں گا آپ کے سامنے میں رکھوں گا آہ باریسٹر گوھر کو بقاعدہ ٹی وی چینل نے اتنی پرومیننس دی امنار خواہ صاحب کو کیوں نہیں دے رہے تھے تو امنار خواہ صاحب تو پھر بہترین کارڈ کھیلنے والے آدمی ہوئے نا آہ یہ بھی سمجھ لی جائے گا آہ باقی آہ دیکھیں آہ آہ جو چیزیں ہیں نا ٹکٹوں کی بندر بانٹ چال رہی ہے اور پاکستان مسلملک نیون بہت پریشان اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری طاقت کے سامنے میں جیت نہیں سکیں گے اور کوئی پتہ نہیں کہ نواز شریف واپس ملک چھوڑ کر چلے جائے نواز شریف کو وزیراعظم نہیں میں دیکھ رہا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو اور خاص طور پر رسیز قاضی فائصہ کے نقاط کے طور پر اب جو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں ذرا اس پر بھی کلائر میں کوشش کروں گا وضاحت بتا دوں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پاکستان مسلملک نیون نے ٹکٹوں کے لیے اجلاس بلایا لوگ کٹھے کیے باہر کوئی بندہ نہیں آیا اندر بتایا یہی جا رہا ہے کہ ٹکٹیں لینے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن بہت سے لوگ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک کہتے توڑیں گے اب یہ ووٹ بینک توڑنے کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور اور تصویر کا دوسرا رکھا کہ الیکشن بھی میں نہیں دیکھ رہا میں آپ کے سامنے دیلے دیکھ رہا ہوں اور میں نے ریزنز آپ کے سامنے رکھے تھے سب سے پہلا اور بڑا ریزن عمران خان صاحب کا توشہ خانہ سوری سائیفر کا جو ٹرائل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا سکندر زرکنیر ہمارے دوست ہیں وہ ٹرائل کو دیکھ رہے ہیں پچھلی جو شاعتیں ہیں انہوں نے وہ شاعتیں توڑ گیا رکھ دی نہیں میں وہ تفصیلیں پھر بتاؤں گا آپ کے سامنے مجھے شیئر کی ہوئی ہے شاعتیں آہ بریشن سلمان صاحب در کے ساتھ ٹیم میں سکندر زرکنیر ہیں دوست ہیں ہمارے وہ ٹرائل اچھا جانتے ہیں اور مجھے وہ انہوں نے جو ایویڈنس ہے نا وہ بھیجی ہے پرانے میں تو خود بڑا حیرام بڑا بڑا خوش ہوں کہ سائیفر کے اس کے پرکھچے کر دی ہے اب وہ چلائیں گے کیسے اب تو سائی جو سجاج صاحب ہے ابو سسنان کنین صاحب ان کی ذات پر سوال آ گیا کہ جھوٹ بولا انہوں نے آرڈر کی اندر میریہ کو کس طرح بولایا گیا کیا کورج کی کتنے لوگوں کا کہا تھا جو اپنا آرڈر ہے اپنا آرڈر ہی منوان نہیں سکے تو بڑے مسائل رہیں گے نا تو تیاری رکھیں پاکستان تحریک انصافہ لے جناب نمبر ون پاکستان تحریک انصافی ہے دوسرے نمبر پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول نے دیکھے تھوڑا سا گرجہ ہے تو بہت سوں کی ہوا نکال دی ہے حنیف حباسی باقی ساغری پی امیلین پر شان ہو گئی ہے توتے اڑ گئے ہیں ان کے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے اگر بلاول تھوڑا سا باہر نے کرا تو مسلمین نون کا ویسے ہی صفایہ ہو جائے گا میں تو اڈکٹیں ضب دیکھ رہا ہوں ان کی بہت سا ہی حلقوں میں ابھی تو لوگ اس اس وجہ سے ساتھ چل رہے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ لگ رہا ساتھ ہے لیکن اسٹیبیشمنٹ کتنا ساتھ چلے گی یہ وقت بتائے گا آپ کے سامنے آگے چلتے ہیں آہ دوسرا جو بڑا اہم مشہو ہے آہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرپارٹی الیکشنل آ رہی ہے اور امنار خان نے یہاں چھکا مار دیا یعنی جو پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی جو آہ تصویر تشیر امنار خان کی واقعی چیزیں ایکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن گوھر بریسٹر گوھر کے بننے سے یہ ایڈوانٹج ہوا کہ بقیادہ ٹی وی چینل سے دکھا رہے ہیں ورنہ تو آپ تو حال یہ دیکھ لیں ہمارے ٹی وی چینل کا کہ اکبر ایس بابر کی پریس کورنفرس لائیو دکھا رہے ہیں کیا اس میں ایسی خاص چیز ہے کیا انہوں نے چھکا مارا پارٹی سے نکلا ہوا آدمی ہے اور ماں سوائے اس وقت اپنے احتومتیں لگانے کے لیے اور فروڈ کر رہا یعنی فروڈ ایکٹیوٹیز کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے اس نے اس کا نقطہ نظر آگر آپ سمجھیں تو نقطہ نظر مجھے مجھے کا خود سمجھ نہیں آتی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کے مائنڈ میں کیا ہے اور وہ کیا وہ حالات ایسی ہے کہ وہ بتا سکے تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ چیلنج کرے گا کرتا رہے چیلنج کرنے سے فرق ہو نہیں پڑتا الیکشن کمیشن کے سامنے ہی جانا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو پہلے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے اس الیکشن کو یہ ریزلٹ ہے کمپائل ہو کے جمع ہو جائے گا پہلا بھی انہوں نے پتا کہ سات دنوں کے اندر فائل نہیں کیا تھا اس لیے بھیج دیا اور تاریخی طور پر اب تو بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کیا کہ پاکستان مسلم نوٹ جو الیکشن ہی نکرہ رہی تھی بار بار لکھ رہی تھی بار بار اور جتنے ناکدین امنار خان کے تھے آج ان سب کے ناکدین ہو چکے اکثریت ان کی ناکدین ہو چکی ہے کہ یہ سوال کا جواب نہیں ہے کہ پاکستان مسلم نوٹ ان کے الیکشن کیا ہوئے تھے وہ بھی تو اسی طرح ہوئے تھے نا یعنی اس طرح مراد ہے یہ نہیں آ تو پھر آپ کو بہت بڑی تعداد نظر آئی نا ان کے کتنے لوگ تھے وہ لوگ آئے ان اپوز سارے ہو گئے نواز بھی ان اپوز ہوا مریم صفدر یا مریم نواز بھی جو ہے ان اپوز ہوئی تھی تو اس پہ تو اور تاریخی طور پر اگر ایسی بات ہے تو بتائیں نظرہ الیکشن کمیشن کی طرح زہاد آنی چاہیے نا کہ ان کے ساری سیسی باتوں کو بتائیں نظرہ کیا ہے الیکشن کمیشن قوم کو بتائیں تو پتا چاہتے ہیں کہ ورنہ تو الیکشن کمیشن پر جو ہے نا یہ تقاد اور نظر آ رہے گے حالہات ایسی ہیں کہ اس پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا اور انتظار کیجئے گا الیکشن کمیشن کو اپنی جو ہے نا حقائق اپنی اپنی سچائی بتانی ہیں بتانا ہے کہ وہ غیر جانب دار ہے صاف شفاف الیکشن کرانے کا آہ آہ رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے وہ یہ کہہ اس ٹویٹھیر کی میں نے بھی کر دی حقیقت اور ڈھونگ ڈھونگ میں جان کر جیو مطیولہ جان نے نواز شریف سے پوچھا مطیولہ جان نے نواز شریف سے پوچھا کہ جناب انہوں نے کہا جی اللہ اپنا اچھا چھوڑیں میرا جانتا خیال ہے میں کیا کرنا میں چلائی دیتا ہوں اچھا آپ اب یہ ٹویٹ اور یہ حالات آپ کے سامنے لکھنے کا مقصد تھا کہ یہ پوزیشن اب ساری رہ گئی ہے آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ایک سروے ہوا وہ نواز شریف نرندرہ مودی اور خاص طور پر محمود بن سلمان تو نواز شریف وہ ہاں بھی نمبر لے گیا بیلن قومی طور پر یار یہ ہے ہم گیا گرے بہت ٹویٹ پہ ہو گیا یار جب ٹویٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو نواز شریف کی اب حیثیت اس طرح کی ہے آخر میں جلتے ہیں جیسے قاضی فائی آپ کی ذات کے حوالے سے بہت ہمارے دوست ہیں حسنات انہوں نے بتایا ہے جناب اس دور میں پتہ نہیں اتنی پٹیشنیں آتی ہیں کیا ہوتا رہا میں تو حیران ہوتا ہوں یار اس بات پہ پریشانی کہ اس بات کی انفورسمنٹ آف فنڈم کون سا سیاسی کی اس ہے میں آن کون سا سیاسی کی اس کی بات کر رہے ہیں بہت آپ بتائیں تو صحیح اوچھا ان پہ اتراز رہتا ہے ان کو تو جو تحریکی ادم اعتماد والا لیا تھا بہت سا سوال میں بتا ہوں بھر آپ کو جیسے قاضی فائی صاحب نے جو آس خود نوٹسز لیے تھے وہ ریکارڈ پہ ہم ان میں کیوں انہوں نے جنا پڑتے ہیں کیوں انہوں نے جنا چاہتے ہیں ہم سوالے سے بھئی آپ سارے کو نہیں پتا تھا کس طرح گیا گھر کون گھر گیا کس طرح باتیں ہوئی ساری ہم تو سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سپریم کون جوٹی کیا ہے آٹیکل وان ایٹی فور تھری کیا ہے پوری جورس جکشن اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اب ڈیفینڈ کرتے رہے جو مرضی کرتے رہے ڈیڑھ سال کے اندر فنڈمنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہوئی ہیں آئین پاکستان جو ٹوٹتا رہا ہے تو کیا خموشی سے دیکھتے رہے کہا گیا جناب کیس بھی لگایا گیا میں نے نفید ان کی پرٹیشن میں نے فائل کر دی تھی ہل لاہور آئیکن میں میں نے فائل کی تھی آئین پہ عمل درامت نہیں ہوا آئین ٹوٹا ہے اس ملک میں آئین ٹوٹا ہے الیکشن کمیشن اپنے اختیارہ سے تجاوز کر رہا ہے الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کو جس طرح ڈیل کر رہا ہے سارا کچھ سامنے جس طرح گرفتاری ہو رہی ہیں جس طرح خواتین جو انجلوں کے اندر ہیں ایک سے ایک سے گرفتار کر رہے دوسرے پر اور کیا ہوگا انفورسمنٹ اور کیا جوڈش الیکٹیوزم اور ہے کیا سلام دین صاحب ہے ہمارے دوست ہیں صدر ہے رہے ہیں کراچی آئیکوٹ بار کے لیکن وہ بھی اٹھ کے ساتھ آگے لیکن عوام جو سوال پوچھ رہی ہے اس کا جواب دیا جائے کون سیاسی کیس ہے یہ جو پٹیشن عمران خان سے جو بات کر رہے ہیں اس سے پہلے زیادہ کی تھی اتصال صاحب نے صدارتی خوصہ صاحب کے ذریعے اس میں اعتراض لگا دیا اب چلے آپ بتائیں مجھے یہ بتائیں رجسٹر آر آفیس کو یہ حق ہے کہ اس طرح کے اعتراض کا اجسس سہید منصور علی شاہ کا نوٹ پڑھ اپنا جو اپنا فیصلہ پڑھ لے سوالے سے بڑا واضط عبر انہوں نے کہا تھا اور آپ نے افغانی آپ کے لیے ہم ہوگئے افغانی کو فورن پٹیشن لگائی اعتراض اٹھایا اور لگا کر کورٹ کے سامنے لگا دی تو یہ پٹیشن کیوں نہیں لگائی گی چلیں چھوڑے امنار خان صاحب کی نام وہ لگائیں اگر وہی صرف لگا لے جو اعتراض سے نے فائل کی ہے جو آپ لحصہ دار لطیف خوصہ جس میں وکیل ہے تو بات ختم ہو جائے گی ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں پھر رہے ہیں اس بات کو ذرا سچ سامنے بڑھا کے شیشے کے سامنے بیٹھ کر بات کرے کہ رب کو حاضر نظر جان کر بات کرے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے کونسا پریشن ڈالیں گے کوئی پریشن ڈالنے کی بات نہیں ہے بتائیں نہ کس بات کا پریشن ڈالنے کی بات ہے اور ویسے بھی جسیس کازی فائیس نے لگانا ہے 184 3 کے سمالے سے پریٹیشن جسیس کازی فائیس نے لگانا ہے تو اپنے اختیار ہے ہی نہیں کیوں بھئی مسیدی سی بات ہے خات ایک آپ کے سامنے آیا ہے رکھے وہ تین ججیسی نے ججیس سامنے رکھے سپرنگ کونٹ پریکٹس انڈ پروسیجر آپ لوگوں نہیں مانا ورنہ تو میں تو مانتا ہی نہیں اس ایکسٹ کو میں تو آج بھی کہتا ہوں آرٹیکل 184 3 کہتا ہے جو اختیار ہے وہ چیف جسیس کا ہونا چاہیے لیکن تاریخی طور پر یاد ہے آپ کو جب یہ عمیران خانس آپ کے آگے جب پتہ لگا ریفرنس فائل ہوا تو اس حد تک ہے یعنی سوگو موٹو لیتے رہے ایڈویلمنٹ آف فنڈ کے جنرلیس کی آگیسٹ وہ کمرہ عدالت میں آئے پانچ آج جائے پانچ جب اپنا صافی آئے نام لکھ کے کہا کہ جناب 184 3 کی پٹیشن لے لے تو کیا جواز ہے اس کے پاس اور وہ کہاں گیا آج صافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے خاموش کیوں ہیں انفورسمنٹ آف فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بتائیں کون کو کیا کیا ہے سپریم کورٹ اس وقت کیا کر رہی ہے سوم اٹھو کوئی نہیں لیا جو پٹیشن آ رہی ہے اس پہ اعتراض آزار لگ رہے ہیں تو انسان کس طرف دیکھیں یہ ڈیوٹی ہے جناب یہ ہماری عدالتوں کی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس میں انفورسمنٹ کرنی ہے امید ہے جیسے اسطور سے میرے بہت سے اختلافات رہے ہیں کئی دفعہ میں آئے اسے بہت سافسی بات ہیں مطیولہ جانہ سے میرے اختلافات رہیں مطیولہ جانہیں کئی باتوں میں ہیں لیکن ابھی بھی وہ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مطیولہ جانہ کوئی بات ڈیفینڈ نہیں کرنی چاہیے اس بات کی سپریمٹل رائٹ کی بات ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھ کے یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یا تو بتا دیں وہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اسی طرح اسطور نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اپنے اندر سے بات کر دیئے اندر سے اس نے بات کی مجھے بہت اچھی بات لگی ہے اسطور کی یہ بات کہ اس نے حقائق بیان کی ہے کہ جناب یہ اور جب ایک دور پر حامد میری یہ باتیں کیا کرتا تھا میں نہیں مانا کرتا تھا اس بات کو لیکن اب سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے عزاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات